بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلق فرماتے ہیں میں حجر اسود کے قریب سو رہا تھا میں نے خواب دیکھا خواب دیکھا تو مجھ پر خوف تاری ہو گیا میں بیچے نہیں محسوس کرنے لگا میں ایک قریشی کہن کے پاس آیا اور اس سے کہا میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک درخت اس طرح کھڑا ہے کہ اس کی اچھائی آسمان تک اور شاخیں مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں اس درخت کے نور کو میں نے سورج کی روشنی سے ستر گناہ زیادہ دیکھا ہے اور اس کے سامنے عرب و عجم کو میں نے سجدہ ریز دیکھا ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ درخت اپنی عظمت نور اور بلندی میں ہر لمحہ اضافہ کر رہا ہے ایک لمحہ چھپتا ہے اور دوسری لمحہ ظاہر ہو جاتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک جماعت قریش اس کی شاخوں سے چمٹ گئی ہے اور دوسری جماعت اس کو کاٹنے میں کوشہ ہے یہاں تک یہ جماعت اس کو کاٹنے کے کبھی ارادے سے درخت کے قریب پہنچی ہی تھی کہ مجھے ایک خوبرو حسین اور جمیل نوجوان نظر آیا اور یہ خوبرو جوان اس جماعت کے لوگوں کی کمریں توڑتا ہے اور آنکھیں نکالتا ہے پھر میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر اس درخت سے کچھ لوں مگر کامیاب نہ ہوا میں نے دریافت کیا اس درخت سے کون لوگ پھل کھا سکیں گے جواب ملا صرف وہی لوگ جو مضبوطی سے چمٹے رہے حضرت عبداللہ بن عبدالعبد المطلیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہان کو خواب سنانے کے بعد میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا پھر میں نے کہان کو کہا مجھے خواب کی تعبیر بیان کرو کہان نے تعبیر بیان کی اور کہا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری پچھ سے ایک ایسا فرزن پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا اور ایک مخلوق اس کی خوابیاں کو دیکھ کر اس سے وابستہ ہو جائے گی یقیناً وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببارک ہے جمعانہ قدیم میں جب اہلیان مکہ کا مقابلہ بنی خزاہ سے ہوا تھا تو بنی خزاہ غالب رہے تھے اہلیان مکہ کو مجبوراً مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا اور پھر بنی خزاہ کے سردار عمر بن حارس نے دشمنی کی بنا پر حضرت اسفت کو خانہ کعبہ سے الگ کر کے اسے زمزم کے کعبہ میں پھکوا دیا اور اس کے علاوہ دیگر تبرکات خانہ کعبہ کو بھی زمزم کے کعبہ میں پھکوا کر اس کعبہ کو بند کر دیا اور خود اپنے قبیلے سمیت یمن چلا گیا جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور یہ سب کسی محلک مرض میں اختراف ہو کر مارے گئے اہلیان مکہ بنی خزاہ کے جانے کے بعد پھر سے مکہ مکرمہ میں باد ہوئے تک پوشیدہ رہا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خواب میں وہ جگہ دیکھائی تھی جہاں آب زمزم کو کعبہ موجود تھا چنانچہ آپ نے اس وعبیداری کے بعد اس جگہ کی خدائی کا ارادہ کیا مگر لوگوں نے آپ کا طرز عمل دیکھا تو آپ کے مخالف ہو گئے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جگہ عبرتوں کی اماجگہ بن چکی تھی لوگوں کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے ساتھ کام میں شریک ہونا چاہتے تھے مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے اکلوٹے بیٹے حاجز کے سپاہ کسی کو اس کام میں شریک نہ کیا بلا آخر فیصلہ یہ ہوا کہ شام کے ایک کہن عظیم کو سالس مقرر کیا جائے اور ہر قبیلہ کا ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملک شام جائے اور عظیم جو بھی فیصلہ کرے وہ سب کو منظور ہو چنانچہ جب ایک کافلہ ملک شام کی جانب روانہ ہوا تو راست میں ہی پانی ختم ہو گیا جب شدت پیاس سے سب نڈال ہو گئے تو اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو ٹھوکر لگی اور اس ٹھوکر سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جسے لوگوں نے خوب سہر ہو کر پیا لوگوں نے آپ کی اس کرامت کے بعد فیصلہ کیا کہ آپ بھی نے حضیم جانے کی ضرورت نہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کریں گے فیصلہ وہ ہمیں قبول ہو گا پھر یہ کافلہ واپس مکہ مکرمہ آ گیا اور آپ نے اپنے بیٹے حارس کے ساتھ تلاش میں خودائی شروع کر دی بلا آخر خودائی کے تین دن بعد آپ زمزم کا قوان مل گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اگر میرے دس بیٹے ہوتے تو میرے لئے کام آسان ہوتا اور دیگر قبائل میں مجھے مکرم اور معزز خیال کیا جاتا چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بارگاہِ الہی میں دعا کی اے اللہ اگر تم مجھے دس بیٹے عطا فرمائے گا تو میں ان میں سے ایک تیری راہ میں قربان کر دوں گا حضرت عبد المطلب نے بارگاہِ الہی میں نظر مانی کہ اگر اللہ عز وجل مجھے دس فردند عطا فرمائے گا تو میں ایک فردند کو راہ خدا میں قربان کروں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دس فردند عطا کیے جن کے نام یہ ہیں حرس زبیر تجل زرار مقوم ابو الحب صیدنا عباس رضی اللہ عنہ صیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ابو طالب اور حضرت صیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ حضرت عبد المطلب اپنی نظر کو بھول چکے تھے مگر پھر ایک رات جب آپ رضی اللہ عنہ نو کابہ کے پاس ہو رہے تھے آپ نے خواہ پہ ایک عندہ سنی کہ تم اپنی نظر پوری کرو آپ رضی اللہ عنہ جب بطار ہوئے اپنی نظر پوری کرنے کے لئے ایک میڈا زبا کیا اور فقرہ اور مساکین کو کھانا کھلایا یہ گمان کیا کہ شاید میری نظر پوری ہوگی مگر ایک رات پھر خواب میں ندا آئی کہ اس سے بہتر زبا کرو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار پید بیدار ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئے تو ایک مور زبا کیا اور فقرہ اور مساکین کو کھلا دیا تیسے رات آپ کو خواب میں پھر وہی ندا سنائی دی کہ اس سے بہتر زبا کرو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درابط کیا کہ اس سے بہتر کیا زبا کرو ندا آئی اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو زبا کرو جس کی تم نے نظر مانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئے تو اس غم مقتلہ تھے کہ اپنے کس بیٹے کو زبا کریں اور کیسے زبا کریں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں اپنے نظر کے متعلق بتایا بیٹوں نے کہا ہم آپ کے فرما بردار ہیں اور آپ جسے چاہیں زبا کریں آپ نے قرآن نکالا اور وہ قرآن حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے نام نکلا آپ رضی اللہ عنہ کا اپنے اس بیٹے سے بڑی والحانہ محبت تھی اور دیگر بیٹوں کی نظبت حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو عزیز رکھتے تھے چنانچہ آپ نے مشورہ کیا اور پھر تیپ آیا کہ کیرہ دوبارہ نکالا جائے اور ساتھ ہی دس اونٹ بھی زبا کیے آپ رضی اللہ عنہ نے دس مرتبہ کیرہ نکالا اور ہر مرتبہ کیرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا اور پھر جب اونٹوں کی تعداد سو تک پہنچ گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے ان سو اونٹوں قربان کیا اور اس کا گوشت فقراء اور مساقین میں تقسیم فرما دیا اب اللہ عنہ